بسم اللہ الرحمن الرحیم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا اور امامت سے انکار کے بارے میں حضرت علامت جوزی رحمت اللہ علیہ وضاحت فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کریں تو دلوں میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ پیغمبر کی حیثیت سے تشریف لائیں یہ نئی شریعت کے ساتھ سامنے آئے ہیں اس لئے ان کی امام مہدی کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھنا ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور کئی یہ حقیقت شکو شبہ کے غبار سے آلودہ نہ ہو جائے عیسیٰ علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب مراج دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تاروخ کیوں کروایا تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ ذات بھائی ہیں یا رسول اللہ انہیں سلام کیا تھے دونوں نے سلام سے جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ مرحبا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا عیسائیوں کا قیتہ ہے کہ سلیب کا واقعہ جمعے کو پیش آیا تھا اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی آدم کے گناہوں کا کفار ادا کیا تھا اس لیے عیسائی اس دن کو گوڈ فرائیڈ کہتے ہیں اور اس کے فوراں بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے شاگردوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ملنے کے تیوار کو اسٹر کے طور پر منایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعصاف بیان فرمائے تاکہ لوگوں کے سامنے آپ کا معاملے واضح رہے اور کسی کو پہچاننے میں غلطی نہ ہو کسی کو دھوکہ نہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیانی کامت کے ہوں گے نہ بہت طویل اور نہ بہت چھوٹے کر کے جلد کا رنگ سرخی اور سفیدی مائل ہوگا اور سینہ کشات اور اہم ترین نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جب وہ مسجد کے مینار پر اتریں گے تو ان کے لمبے بالوں سے اس طرح پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے جیسے ابھی ہمام سے باہر آئے ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکر کرنے سے پہلے ابھی جو میں نے شب مراج دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقاتوں کا ذکر کیا تھا دیگر آسمانوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن پیغمبروں کے دنیا میں مزار ہیں تو کیا آسمانوں پر جن پیغمبروں سے ملاقات ہوئی تھی ان میں سے اکثریت کی کیا وہاں روحیں تھی یا وہ زندہ تھے اور شب مراج جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب سے گزرتے دیکھا تھا کیا وہ زندہ انسان تھے یا روحیں جب کچھ شخصی کہتا ہے کہ اس کی روح بڑی بیچائن ہے نہ اسے کسی بیچائن ہے نہ قرار ہے یا پھر اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ روح عمر ربی ہے یعنی روح اللہ کا حکم ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یا پھر انجیل کی اس عبارت کا کیا مفہوم ہے کہ خدا کی روح پانے پر پھر رہی تھی اور اس نے پانی سے ہی کائنات کو تخلیق کیا ہزاروں سال سے انسان اس سوال کا جواب تلاش کر رہا ہے کہ آخر یہ روح کیا ہے ہم اسے اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اسی کے وجہ سے جیتے ہیں اور اس کے نکل جانے کے بعد مر جاتے ہیں اور جب ہمارا جسم الگ ہے اور روح الگ تو پھر جسم کے کمزور ہونے سے روح کیوں نکل جاتی ہے بیماری سے ہاتھ سے سے قتل ہونے پر ایسا کیوں تکا جائی جاتی ہے جیسے اسے کسی پنجرے میں جسم بے بند کر کے رکھا ہوا تھا روکا ہوا تھا کیا کیا ہوا تھا اور جیسے ہی پنجرہ ٹوٹا تو روح کا پنچی تھوڑ سے اڑ گیا میرا تھکا ہوا زخموں سے چور بدن قبر میں کیڑوں کی خوراک بن رہا ہو اور میری روح مزے سے پرواز کر جائے نکل جائے یہ کیا بات ہوئی وہ بج گئی زندہ ہے تو میں کیا ہوں یا میں وہ ہوں جو قبر میں بڑھا ہوں یا وہ جو کسی اور عالم میں روح کی سورت زندہ ہوں یا پھر یہ سوال کہ روح تو اللہ کے حکم سے ہے تو پھر یہ نیک روح اور صالح روح یا پھر بدروح کا کیا ماجرہ ہے جب اللہ تعالیٰ ہی نیک روح پیدا کرتا ہے تو جزا اور انعام کیسی اور پھر اگر بدروح بھی اللہ تعالیٰ نہیں تقلیق کی تو پھر سزا کا مقصد کیا گویا ایک مومہ ہے نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا جب یہود و رسارہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار روح سے متعلق سوال کرنے پر افسواتے تھے شرارت کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارت فرمایا کہ کہہ دیجئے روح میرے رب کا عمر یعنی حکم ہے اور تمہیں یعنی انسان کو اسرار کائنات کے بارے میں جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کے بارے میں ہماری تحقیق کی کوئی حیثیت نہیں لیکن اس کے بارے میں اللہ کا حکم یا عمر ربی کیا ہے اس کو سمجھنے کی اسلام میں علمان بڑی کوئی ہے نہ صرف ماضی و حال بلکہ مستقبل میں آخر زمان یا انڈ آف ٹائم کو سمجھنا اس موضوع پہ بحث کے بغیر دشوار کہ وہی تو خدا کا وہ تیہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آکے ختم ہو گیا لیکن پھر جو رابطے کا سلسلہ رہ گیا یعنی وجدان الہام مراقبہ خواب غرخوص اکل وہی اس پوسٹ انٹرنیٹ دور میں جب یہ جدید ترین سائنس ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گی ٹیکنالوجی اپنے عروج تک پہنچ کے انسان کو زوال کی پستیوں تک دھکیل دے گی تو پھر یہی بنیادی سوال جنہیں آج ہم اپنی تیز رفتار زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں جو کہ اصل بنیادی حقیقت ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں شاید یہ گفتگو ہمیں مطمئن کر سکے کیونکہ اگلے دور میں قیامت سے پہلے یہی رابطوں کے سلسلے ہوں یہ پوسٹ انٹرنیٹ دور میں لیکن ان کی دلیلی ہے کہ یہ ان بھیدوں میں سے ہے جن کو ظاہر کرنا جائز نہیں لیکن کتاب کے اختتام میں وہ موت ایک الگ باپ کے طور پر تحریر کرتے ہیں اور قبر کے انواں میں کہتے ہیں کہ شاید تمہارے ذہن میں آئے کہ ہم نے کئی کافروں کی قبریں کھلی دیکھی ہیں ہمیں تو ساں بچھو یا کوئی عذاب ہوتا نظر نہیں آیا کیسے عذابِ قبر میں یقین کریں امام غزالی تین ممکنہ وجوہات بیان کرتے ہیں پہلی جو زیادہ قابل فہم ذراتی ہے وہ یہ کہ در حقیقت کافر کی قبر میں ساں پر بچھو تو ہوتے ہیں وہ کارتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے کیونکہ یہ عالمِ ملکود کے وہ واقعات ہیں جو کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے عالمِ ملکود پر بھی بات بات کروں گا دوسری ممکنہ وجہ یہ کہ اس کو خواب کے انداز میں دیکھا جائے جس طرح خواب میں انسان دیکھتا ہے کہ سام اسے کاٹتا ہے کاٹنے ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے انسان روتا بھی ہے چلاتا بھی ہے لیکن بستر میں آرام سے سویہ پڑا ہوتا ہے اسی طرح قبر کا ذابہ جو مردے کو تو محسوس ہوتا ہے لیکن اوروں کو اس کی خبر نہیں ہوتی تیسرا امکان امام غزالی بیان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو جو روحانی تکلیفیں ہوں گی انہیں ساپ اور بچو کے کاٹنے سے تشبیح دی جا سکتی ہے قرآن مجید روح کے بارے میں مزید بیان کرتا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے اللہ روحیں قبض فرما لیتا ہے ان کے مرتے وقت اور جو مری نہیں ان کو بھی روکے رکھتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے اور ان دوسروں کو بھیج دیتا ہے ایک مقررہ وقت اس آیت پر غور فرمائیے تو بتا چلتا ہے کہ روح کو وصول کیا جاتا ہے ایک کو روک لیا جاتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور بھیجا جاتا ہے اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ روح کا از ظاہری جسم کے علاوہ بھی ایک جسم ہے اور ایک الگ مستقل وجود بھی ہے پھر اشادہ باری طالعہ ہے کہ کاش تم ان ظالم مشک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانے آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم خدا پر جھوڑ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے اور جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے اس آیت میں روح سے متعلق چار باتیں واضح ہوتی ایک یہ کہ فرشتے روح کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں دوسری یہ کہ روح کے نکالنے اور نکلنے کی وضاحت ہے تیسری یہ خبر کہ کافروں کے روح موت کے وقت عذاب میں ہوتی ہے اور چوتی یہ کہ روح اپنے رب کی طرف چلی جاتی ہے گوئے یہ تمام صفات ایک جسم ہی کی ہو سکتی ہیں جو انسان کے مادی جسم کے علاوہ ہو پھر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ روح کے بارے میں رات کو اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو تاکہ میاد پوری ہو پھر اسی جانت تمہیں لوٹ کے جانا ہے پھر تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے ہو اور اپنے وندوں پر اسی کا حکم غالب ہے اور وہ تم پر نگے باہ بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح طلب کر لیتے ہیں اور وہ کو تاہی نہیں کرتے یہاں میں تین چیزوں کا روح کے بارے میں بیانے ایک تو یہ کہ روح رات کو نیند کے وقت قبض کر لی جاتی ہے اور پھر دن کے وقت جب نیند نہ ہو تو روح جسم میں لوٹ آتی ہے تیسری یہ کہ موت کے فرشتے روح کو قبض کر کے لی جاتی ہے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ روح کے بارے میں یوں اشارت فرماتی ہے اے اتمنان پانے والی روح اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی ہو وہ تو اس سے راضی ہو تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہش میں داخل ہو جا یہاں تین نکات پر خوش ہماری کہ روح ایک ایسا وجود ہے جو واپس جاتا ہے داخل ہوتا ہے راضی بھی ہوتا ہے گویا یہ ایک مستقل الگ وجود ہے اور صحیح حدیث کے مطابق جو کچھ اس آیت میں کہا گیا تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا یہ بات فرشتہ موت کے وقت ہے حضرت امارہ بن حزیمہ رضی اللہ کو کہتے ہیں کہ میرے والد نے خواب میں دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کی پیشانی پر سجدہ کر رہے ہیں اس خواب کے بارے میں جب رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا یعنی روح نیند میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں حضرت طلح بن عبید رضی اللہ نے رسول اللہ کو اپنا واقعہ سنایا کہ میں آبادی سے دور اپنے مال کے سسلے میں گیا اور رات حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام پاس گزاری تو قبر سے ایسی حسین تلاوت قرآن پاک کی آواز سنی کہ اس سے زیادہ حسین قرآن میں نے کبھی نہیں سنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کی آواز میں تلاوت تم نے سنی وہ عبداللہ تھے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں قبض کر کے ان کندیلوں میں رکھی ہیں جنہیں جنت کے درمیان لٹکا دیا گیا چنانچہ جب رات ہوتی ہے تو ان کی روحیں ان کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں تلو فجر تک روحیں شب بھر ان کے پاس رہتی ہیں یہاں تک کہ جب فجر تلو ہوتی تو روحیں اپنے اسی مکہ کی طرف لوٹ جاتی ہیں جہاں پہلے تھی ایک وقفہ اور وقفہ کے بعد دوبارہ حضرت خوش آمدید اہم ترین بحث جو علماء میں رہی وہ یہ کہ کیا ہمارے جسم کی طرح روح بھی فانی ہے جسم تو مر کے دفن ہو جاتا ہے لیکن روح جسم سے نکل کہ پرواز کر جاتی ہے تو کیا روح ہمیشہ زدہ رہتی ہے یا وہ بھی کبھی جسم کی طرح مر جاتی ہے اور یہ بات بھی کہ کیا جسم پہلے پیدا ہوا اور پھر اس میں روح پہلے سے موجود تھی جسے جسم میں پھوک دیا گیا اسلام تاریخ میں روح سے متعلق لا تعداد علماء گمراہ کن تشریح اس آیت کیے لی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آدم میں اپنی روح پھوک دی اس لیے روح اللہ کی ذات کا حصہ ہے اس لیے ہمیشہ رہ گی نعوذ باللہ میں اس آیت کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مخلوق کو خود پہ وابستہ اور خاص عظمت والے اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اس عورت کا معاملہ اس نے اپنی عصبت کی حفاظت کی تھی یعنی حضرت مریم علیہ السلام پسم نے اس میں روح پھوک دی ایک اور جگہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی جانب ایک فرشتہ بھیجا جس نے کیونکہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ روح ایک مخلوق ہے ذات باری تعالیٰ جو کہ خالق پھر چند علمانی یہ بہت چھڑی کہ جب مریم علیہ السلام میں روح فرشتے کے ذریعے پھوکی گئی تو پھر دیگر انسانوں میں بھی یہی فرشتہ روح پھوکتا ہے تو پھر مریم علیہ السلام کیا خصوصیت ہوئی اور حضرت عیسی علیہ السلام کو روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ آدم علیہ السلام میں بھی مریم علیہ السلام کی طرح روح پھوکی گئی تھی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت کیسے الگ ہوئی کیا یہ کوئی ناقابل فہم بات ہے ہرگز نہیں حضرت مریم علیہ السلام کی خصوصیت اور حضرت عیسی علیہ السلام کو روح اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو روح حضرت مریم کے حمل میں ڈالی گئی وہ روح تمام روحوں میں سے خاص تھی اور ایسی روح تھی کہ حضرت عیسی علیہ السلام اسی روح سے پیدا ہوئی اور ان کے جسم کے لئے والد کی ضرورت نہیں پڑی لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی خصوص یہ تھی کہ آپ کی تخلیق ناک تو باقی انسانوں طرح ماں باپ کے ملاب سے ہوئی ہے اور نہ ہی حضرت عیسی علیہ السلام کی طرح صرف ماں سے ہوئی ہے اور نہ ان کے جسم میں روح اس فرشتے نے پھوکی جو کے بعد میں آپ کی اولاد یعنی ہم سب کے جسوں میں روح پھوکنے پہ معمول جہاں تک یہ سوال جسم پہلے پیدا ہوا یا روح جمہور علماء کا موقع یہ ہے کہ جسم پہلے پیدا کیا جائے لیکن علامہ محمد بن نصر رحمت اللہ علیہ اور علامہ بن کرو تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا اس آیت کی ترتیب ظاہر کرتی ہے کہ پہلے پیدا کیا پھر شکل بنائی یعنی روح کی تخلیق جسم سے پہلے ہوئی تخلیق آدم کی تفصیل جو قرآن شریف سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی جب اپنی پسندیدہ اشیاء کی تخلیق سے فارغ ہو گئے تو عش جلوہ فروز ہوئے ابلیس کو آسمان دنیا پہ باشا بنائے اور اس سے پہلے ابلیس ان فرشتوں کی نگرانی کرتا تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے اس لیے جن ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جنت والوں کے نگران اس پہ بعد لیکن جب ابلیس نگران تھا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یقینا کسی خصوصیت کی وجہ سے مجھے دیا ہے جو ابلیس کے دل میں یہ تقبر آیا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا بناتا ہے ایسے شخص کو جو اس میں فساد پھیلائے اور خون بہائے اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو زمین کی طرف بھیجا کہ زمین سے کچھ مٹی لے کے آئے تو زمین نے کہا میں پناہ مانگتی ہوں مجھ سے اس مقصد کے لئے مٹی مط لکھ جانا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مکائل کو بھیجا زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بھیجا اور پھر موت کے فرشتے نے زمین کی التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے مختلف جگہوں سے سرخ سفید سیاہ اور دیگر رنگوں کی مٹی اسی لئے بنی آدم یعنی انسانوں کے رنگ مختلف یہ مٹی لے کے موت کا فرشتہ اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں انسان مٹی سے تو جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں روح پھوک دوں تو گر پڑ نہ اس کے آگے سجدے میں اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق اپنے ہاتھ سے کی اور اگر بڑائی جتائے تو اللہ تعالی کہیں کہ کیا تو اس پہ اپنی بڑائی جتائے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو انسان بنا جو چالیس سال تک خالی جسم کی صورت پڑا رہا فرشتیں اس خالی جسم کی پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے جبکہ ابلیس اس خالی جسم کو جب تھوکرے لگاتا تو اس میں سے عجب تنک کی آباز آتی یہ قرآن شریف میں یوں کہا گیا کہ پیدا کیا انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے جو ٹھیکری جیسی تھی پھر جو چالیس سال بعد اللہ تعالیٰ نے جسم میں روح پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا جب میں اس میں روح پھوکو تو تم اس کو سجدہ کرو جب روح داخل ہوئی تو جسم نے چھیک ماری جس پر فرشتوں نے اس کہا کہ کہ جب روح پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی طلب ہوئی پاؤں میں روح کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پھلوں کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے اور اس مرحلے پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے خلق الانسان میں ناجل یعنی بنا انسان جلدی کے لئے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تخصیل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ روح جسم کے بعد تخلیق اگر روح پہلے سے موجود ہوتی تو فرشتوں کو آدم کے جسم کی تخلیق پہ حیرت نہ ہوتی اور نہ گھوراٹ ہوتی کیونکہ روح کے پہلے سے موجود ہونے سے انہیں یقیناً علم ہوتا کہ ایک اور مخلوق وجود پذیر ہونے کو ہے جس کی روح یا رکھی گئی ہے گویا جمہور علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ روح جسم پیدا ہونے کے بعد وجود میں آئی یہ بھی تذکرہ کرتا چلوں کہ کیا روح کو بھی موت آئے گی یہ بھی بہت اہم سوال یا صرف بدن کو آئے گی اس پہ علماء کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ روح کو بھی موت آنی ہے جیسا کہ کہا گیا کولو نفس ذائقہ الموت یا پھر یہ کہ ہر شیخ فنہ ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے جب علماء کا دوسرا گروہ یہ یا پھر نعمتوں اور عذاب میں ہونے کی بات کرتی ہیں ان کی وضاحت کیسے ہوگی اگر روح و موت آگئی تو پھر انام کا حفدار ہونا یا عذاب میں گرفتار ہونا اس کا تو تصور ہی ختم ہو جائے نہ جسم ہوگا نہ روح تو جنت اور جہنم میں کون ہوگا پھر ایک اور اہم اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے انایت کیا ہے اس پہ بڑے مگن ہیں اور جو ان لوگوں کے پیچھے ان کی طرف سے خوشیاں مناتے ہیں اور جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے یہ آیات شہیدوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے یقیناً زندگی اور رزق روحوں کو ہی دی جاری ہے جس ہم پر تو موت آ چکی ہے کسی اگلی نشیس میں عالم برزخ اور صحیح حدیث پر بات کروں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ انبیاء کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کی ملاقعہ شب مراج آسمان پر انبیاء سے ہوئی تھی تو پھر ہم صرف یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا باقی انبیاء بھی تو تھے لیکن دوبارہ تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد امام مہدی کی امام میں نماز کر حضرت امام مہدی سات سال رہے اور ان کی حکومت عرب میں قائم ہوگی لیکن اس کے بعد حضرت امام مہدی کو ایک اور بڑی جنگ کا سامنا کرنا ہوگا بڑی جنگ اور وہ جنگ ہوگی یاجوج اور ماجوج ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ ضرور